یہ انجن 3406 کیٹرپیلر کا پسٹن ہے ٹو پیس پسٹن ہے اس کا اس میں رنگو والی حصہ جو ہے وہ سٹیل کا فورجنگ سٹیل اس کی نیچے والی کور علمونیم کی ہے اس میں پسٹن دو حصہ پر مشتمل ہے ایک نیچے والا حصہ جو کہ جس کو سکرڈ اور کور کہتے ہیں اور ایک اوپر والا حصہ جو پر تاپ جس جگہ پر فائر ہوتا ہے وہ والا حصہ اب یہ انجن کھلا ہے اس کے ہم دونوں حصہ کو چیک کریں گے اور تیسرا اس کا حصہ ہے یہ کنیکٹنگ راڑ یہ بوش اب یہ انجن کھلا ہے پرانا انجن ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا کہ اس کا کنیکٹنگ راڑ جو ہے اس کا بوش اس کنڈیشن میں ہے کہ اس کو ہم یوز کریں گے اس کا بوش نیا لگائیں اس کا بوش چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ بوش کو اس میں ڈالیں پن کو اس بوش کے اندر ڈالیں اور اس کو ہلا کے دیکھیں اس میں پلے تو نہیں ہے ویسے تو ظاہری طور پر اس میں پلے تو نظر نہیں آ رہی لیکن آپ اس کو کسی حد تک اگزیکٹ اس کی ریڈنگ نہیں دے سکتے جب تک آپ اس کو کسی فلر کے ساتھ چیک نہ کریں یہ میرے پاس ایک فلر ہے جو کہ ایک تھوزن کی ہے ایک تھوزن کی فلر ہے میں اس فلر گیج کو اس راڑ کے اندر رکھوں گا پھر اس کے اندر پنڈ ڈالیں گے اور چیک کریں گے آیا کہ اس کی کلیرنس ایک تھوزن ہے کہ ایک تھوزن سے بھی کم ہے یہ لگ اس طرح رہا ہے کہ اس کی کلیرنس ایک تھوزن سے بھی کم ہے یہ بوش یہ دیکھیں یہ سٹیل کی شم جو ہے یہ اس میں نہیں آتی اور سٹیل کی شم کٹ کے باہر آ جاتی ہے یعنی کہ یہ اس کی کلیرنس ایک تھوزن سے بھی لیس ہے اگر ہم اس کو باہر دیکھیں اب ہم اس کو دو تھوزن کی جو شیم ہے جو ہمارا نیوز پیپر ہے نیوز پیپر ہے اس پوشاریہ دو تھوزن ہوتی ہے اس کے ساتھ چیک کریں تو پھر دیکھتے ہیں آیا کہ پین اس میں جاتی ہے کہ نہیں جاتی یہ پین اس میں نہیں جا رہی لہٰذا یہ بوش بالکل ہو کے ہے اور یہ اس طرح ہم اس بوش کو یوز کر سکتے ہیں اس بوش کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب دوسری چیز اس پسٹن پسٹن کے دو حصے ہیں ایک نیچے والا حصہ اس میں بھی آپ دیکھیں بوش لگے ہوئے ہیں ان بوشوں کی بھی کلیرنس چیک کرنی ہوتی ہے اگر ان بوشوں کی کلیرنس زیادہ ہو تو یہ پسٹن چینج کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ پسٹن ہے اب اس میں بھی ہم دو تھوزن کی پیپر لگائیں گے اور چیک کریں گے اگر دو تھوزن کا پیپر لگ جائے اور پین اس کے اندر چلی جائے تو پھر سمجھیں کہ یہ بوش لوز ہے دو تھوزن کلیرنس اس کی نہیں ہونی چاہیے اگر دو تھوزن اس کی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ پسٹن بلکل ٹھیک ہے ہم اس کو دوبارہ ری یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پین اس کے اندر نہیں جاری پیپر کے ساتھ پیپر کٹ جاتا ہے لیکن جار نہیں رہی اور اگر ایک تھوزن کی شم ہے اس کو بھی لگائیں اس کو لگائیں تو ایک تھوزن کی شم اس کے اندر جاری ہے یعنی کہ اس کے اندر ایک تھوزن پلے ہے اور وہ بھی پھٹ جاتی ہے کٹ جاتی ہے ایک تھوزن اس کی پلے ہے جو کہ اس کی اوریجنل کے قریب قریب ہے یہ دیکھیں یہ شم کٹ گئی اس لیے اس کی پلے اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ والا حصہ پسٹن کا رنگو والا حصہ بلکل ٹھیک ہے اب اس کی اوپر والے اس کے گروپ چیک کریں گے اس کے گروپ کی کیا کنڈیشن ہے گروپ کی کنڈیشن گروپ کسی جگہ سے ڈیمیج تو نہیں ہے سیز تو نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب نیچے والی کور اس کور کو دیکھیں گے اس کی کور کہیں سے پھٹی ہوئی تو نہیں ہے کسی جگہ سے سیز تو نہیں ہے نہ تو یہ پھٹی ہوئی ہے نہ سیز ہے اب اس کی بھی پن کی پلے چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے انجن کیٹر پلر چونتیس زیرو چھے اس کا پسٹن ہے جو کہ دو ایسو پر مجتمع ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی پلے نہیں ہے اگر آپ اس کو بھی شیم کے ساتھ چیک کریں گے تو اس میں شیم نہیں آئے گی یہ ویسے ہی پینس میں بلکل پوری پوری ہے یہ ٹھیک ہے بلکل اوکے